بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کپاس کو اس سٹیج کے اوپر کیا سربز دی جائے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس سال پچھلے سالوں کے مقابلے میں تو پچاس فیصد یہ کپاس کام لگیا ہے پچھلے سال اثر میں گورنمنٹ جو آنا ریٹ کے اوپر پیرا نہیں دے سکی ایسا ہی فیک مہم میں زیادہ کپاس ہوگا ہوں مہم میں چال رہی ہے جی ایسا ہی کوئی مہم نے مہم نے کوئی اثر نہیں کیا جو لگی ہے وہ اب شدید گرمی کی لپیٹ میں آگے پھول اتنا زیادہ گرہ ہے نا پس ساٹھ ستر فیصد اکاستکار جو رہے ہیں آن کے پاس ٹنڈے نہیں لگ رہے پھول گیر رہے ہیں گرمی جو بہت زیادہ ہے بھرکہ بھی جو لگی بھی ہے باول ناغر باول پور سائیڈ میں ملتان خانے وال میں چننو سائیڈ بیاری میں جو پاس ان رکھوں میں ہی رہ گئی ہے تھوڑی وہ جو ہے دیکھیں جی اگر ہم یہ کہے کہ اس کو بھلنے لگ رہا ہے یا کم لگ رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی روکنے والی کوئی اوور گروتھ ہو رہی ہے جی اس کے اوپر نفتھائل استعمال کریں یا فلان فلان تاکہ اس کا قادر رکھ جا اور وہ ٹنڈوں کی طرف آئے یہ سورتہ حال وہ نہیں ہے یہ شدید گرمی ہے ٹنڈے پھول تو گراتے جا رہی ہے لیکن قادر اس کا بڑی درمیانی رفتار سے وہ جا رہی ہے تو یہ کیس ہی مختلف ہے اس کے اوپر بلکل کوئی جو ہے نا قادر روکنے والی چیز سپریہ نہیں کرنے جائے اس سے تو یہ ٹرمینیٹ ہو جائے گی بغیر پیدا کیے ہی کیونکہ یہ جو بارشی سپیل آ رہا ہے تین چار دن یہ جو ہے نا اس کو غنیمت سمجھیں اس کے بعد دوبارہ پھر گرمی شروع ہو جانی ہے تو یہ اگرچہ کباز کا پودا جو ہے نا بیتھے تو گرمی خورا ہے لیکن اس کی بہت سی اقسام جو ہے نا وہ بری طرح متاثر ہوئی ہیں جو ایف ایج تین سو تیتی جو ہے اگرچہ یہ اچھی قسم ہے لیکن ایسا کہ ارمامولی موسم جو ہے نا یہ برداشت نہیں کر سکتی اس نے تو 50% تک اس کے اس کے جو نا فلاور شیڈنگ ہوئی ہے سائٹو کی تو بات ہی نا کریں سائٹو تو ویسے ہی فہوتی ہوگی سمجھیں وہ پہلے ہی نازک تھی جو اتنی گرمی میں وہ تو برائیلر سے بھی برائیلر نالوں میں پڑھا ہوتا آل ہو گیا باقی کچھ اقسام ہیں ڈاکٹر آدرید صاحب کی سیکھتی سیکھت سامن جو ہیں وہ وہ بلکل مقابلہ کر رہی ہیں یہ جو اسدوان میاں چنو کے نور حراج صاحب ہیں ان کا نمبر بھی دیا جا رہا ہوں انہوں کے دس بارہ ویریٹی لگی ہوئی ہیں ایمار ٹو جو ہے بندیشہ سیٹ کی اس نے بلکل مقابلہ کیا زیرو اس کے فلاور شیڈنگ ہے تو ٹرائی سٹار یہ میرے بعد کاشتکاروں نے لگائی ہوئی ہے بلکہ ایک بندے نے مجھے یاد ہے کہ وہ ساتھ فروری کاشتا ہے تو اس میں تھوڑا سا پرابلن ضرور ہے لیکن وہ تین سو تیری کے مقابلے میں اس میں فلاور شیڈنگ کام ہے باقی دیکھیں جو سی ایس دو سو ہے نا شاہد عباد صاحب درات افسر ہیں فتح پور کے میں سامنیتا ہوں کہ ون آف دا بیسٹ ایگری کلچرل آفیسر آف پنجاب تو انہوں نے بتایا کہ سی ایس دو سو جو ہے نا یہ کافی کمپیٹ کر رہی ہے لیکن اس کی فلاور شیڈنگ کام ہے تو اقسام کے حوالے سے جو نا احمد سلطان انہوں نے خود بھی لگائی ہوئی اپنے علاقے میں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی اگرچہ شاید پاس نہیں ہوئی کہ ہو چکی ہے تو یہ بھی اچھی ہے تو چو بھی چو بھی جو آئے وہ بھی اچھی تو کچھ اقسام ایسی ہیں لیکن چونکہ ایسی تین سو تیری زیادہ لگی ہے اسی کو زیادہ ڈیموج ہوئی بہت لگوں میں تو قد بھی پورا نہیں ہو سکتے لگا بھی کک نہیں ان کو اب بارال یہ ایک رول ہے کہ جن اقسام کا پتہ چھوٹا ہے یا سیکسی سیکس فیملی میں سے ہیں وہ کافی آتا ہے ان کے اندر قوت برداشت موجود ہے لیکن شدید گرمی جو ہے نا اس میں میں نہیں سمجھتا کہ وہ بے شاک ٹینڈوں سے خالی ہیں یا کم ٹینڈے لگے ہیں اب جو موسم آ رہا ہے نا اس میں انشاءاللہ گروت بھی ہوگی ٹینڈے بھی لگیں گے تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ جتنی ساٹر لگ چکی ہے نا کپاس کو کپاس کو ایسے چھوڑا نہیں جا سکتا اس کو بغیر ان کے میں چھڑ دیئے ٹرمینیٹ نہیں ہوندے نا اس کو انٹی سٹریس ڈالیں یا کام از کام کوانٹس کا دو مرتبہ سپریہ کر کریں سیلی سیلک اسے جو ہے نا وہ سپریہ کر کے اس کو تھوڑا سا بھالی کی طرف لے کریں لیکن پہلے تو ہم نے اس بارش سے فیدہ اٹھانا ہے اگر اس کے بعد دوبارہ یہی پٹھا چڑھ جاتا گرمی کا تو پھر ہمیں جو ہے نا انٹی سٹریس کا استعمال کرنا چاہیے پاس فورس اور پوٹاش کا استعمال کا متوازن خوراک ڈالنی ہے یوریہ تے پرید کریں تو بات یہ ہے کہ ایسے اسباب پیدا ہو رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ دوبارہ اس کی گروہ شروع ہو جائے تو مایکرو نیوٹرینٹس کی کوئی خوراک دینے کی کوشش کریں مکھی اور سید مکھی کو کے لیے جو ہے نا بڑا مول کنڈیوسٹر بن گیا ہوا ہے باقی تھریپس اور مائٹس کا جو ہے نا ان کو تو اپنی پڑ گئی نا وہ نہیں ہے اس دفعہ حالانکہ ایسا موسم گرم تھا کہ لگتا تھا کہ تھریپس کھا جائے گا لیکن اتنا سویر اٹیک نہیں ہو سکا برکہ اب یہ جو بندہ دیکھ رہا ہے نا کہ گروہ اس کی زیادہ ہے وہ بارش کے حساب سے چار دن بعد جو ہے نا یہ فیصلہ کرے گا کہ اس کے اوپر میں نے کوئی چیز سپریہ کرنی ہے یا نہیں کرنی اس کی خوراک کی طرف تو جائے دیں اس کو سٹر لگ گئی ہے گرمی کی گرمی کی وجہ سے یہ پولنڈ سٹیریلٹی ہوئی ہے فلاور شیڈنگ ہوئی ہے اب گرمی تو چار دن کے لیے ختم ہو جانا یہ اس کے بعد دوبارہ آنی ہے لیکن یہ جو گروہ ہونی ہے ان چار دلوں میں یا بھول لگ رہے ہیں جو ان سے یقین ان ٹینڈے بنیں گے